اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے ہیدر آبادی کچھے گوش کی دم بریانی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو آئیے ہیدر آبادی دم بریانی کے لیے کنٹین انگریڈینز کی ضرورت ہے دیکھ لیجئے آپ لوگ سب سے پہلے ایک کلو بول لیس مٹن لے لیجئے میٹ ایک کلو لیجئے بول لیس اور ایک کلو چاول باسمتی چاول ہی دیکھئی باسمتی چاول ہے ایک کلو باسمتی چاول لے لیجئے مسالو میں دیکھئی آپ ایک کپ آئیل لے گے اسلیل ہی لے گے کساب کے برابر دالو ہی میں اور دو سو گرام دہی ہیں یہ اور تین چمچے تین چمچ نمک ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے دو دالچینی کے سٹک ہے یہ گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ہے تری ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہے دو لیمن جوز ہے ایک کپ یہ ملائی والا دودھ اس میں اصلی زافران ہے تین ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ہے دو ٹی سپون یہ گرم چیلی پیسٹ ہے دردارہ پیس لئیے اس کو یہ بھنا ہوا ہرا دھنیا ہے بھنا ہوا دھنیا پاورڈر ہے دو ٹی سپون دو ٹی سپون اور دیکھئے یہ تلیوی پیاز ہے ون کپ اور یہ ادھن یہ میرے پاس فروزن کت میر پودینہ ہے ہرا مسالہ فروزن ہے میرے پاس کیونکہ اب گرمہ ہے نا خراب ہو جارہا تو میں یہ دھو کے فروزن کر کے رکھتی ہوں یہ ادھن رکھی میں یہ یہ ادھن کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے دیکھئے یہ ادھن میں تیز پتہ لے یہ ایک سے دیر ایک چمچ سابیت شازیرا ایک چار لونگ دو دالچین کی کاری اور یہ بڑی الہیچ لیے ایسا کھول لیے اور اس کے لیے چار چمچ نمک لیجیے ادھر میں دالنے کے لیے اور یہ جو مسالہ ہے جب میں دم پہ دالوں گی نا تو یہ گرم مسالہ ہے یہ الہیچی پوڑر ہے چامل پہ سے جب ہمیں دالیں گے گارنیشنگ کے لیے تو میں آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شروع کریں گے سب سے پہلے لگن لیے کھلا برطن لیے اس میں گوش دال دیئے گوش کو ایسا دھو کے ڈرین کر کے رکھ لیے چھنی میں پھر اس کے بعد دیکھیں آپ آدھی پیاس دال دیئے اس میں اور یہ جو ہلتی، نمک گرم مسالہ، الہیچی پوڑر لال مرچ سینیمن سٹک یہ دال دیئے یہ دالے بعد دھنیا پوڑر دال دیئے پھر دیکھیں یہ گرین چھلی جو دھردھری پی سی بھی ہے یہ دال دیئے یہ ہرا مسالہ کوٹوی پوڑی نہ لیے آپ اپنے حساب سے لیے یہ دال دیئے دہین دال دیئے 200 ایمل ہے یہ دہین 200 ایمل دہین دال دیئے لیمن جیوس آدھا دال کے آدھا رکھئے لیمن جیوس یہ ادرک لیسن کا پیسٹ یہ بھی پورا دال دیں گے اور یہ اصلی گھی ہے نا یہ اصلی گھی دو چمچے دال بس اب اس کو اچھا مکس کریں گے اب اس کو اچھا مکس کریں گے اچھی مزے کی ہوتی انشاءاللہ آپ لوگ ضرور بنائیے اگر بڑے کے گوشکی ہے تو ایک کلو مٹن کو دو چمچے چاہ کے چمچے سے پپیتا کا پیسٹ لگائیے کچھے پپیتے کی وہ پیسٹ لگا کے ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ دیئے ابھی کیا یہ مٹن ہے نا یہ یہ مٹن ہے نا تو جلدی گلجاتا اور پپیتا لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیکپیس کا یہ پوشن ہے یہ بھکرے کا تو آپ ایسا کولا گوشt لیئے اب یہ اس کو مارینٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیئے ایک گھنٹے کے بعد بتاتی دیکھیں ادھن کا پانی رکھ دی تھی میں چلے پر پانی پکنا شروع ہو گیا یہ چار چمچ نمک ڈال دیں گے کیونکہ چاملوں میں absorb ہونا پانی نمک چار چمچ ڈال دیں ایک کلو چامل کو چار چمچ نمک اور یہ جو تھڑے مسالے ہیں شازیرا لاغ سینیمن سٹیک بڑی لیڈ سی اور یہ تیز پتہ یہ بھی ڈال دیں کیا کریں چامل کھلے کھلے پکنے کے لیے تھوڑا لیمن جوز ڈالیں گے اس میں اپنے حساب سے ڈالیں لیمن جوز ڈالنے سے کیا ہے چامل کھلے کھلے بنتے اور تھوڑا آئل ڈالیں اب یہ اچھا پکر آنا چامل ڈالیں گے ہم اس میں چامل ایسا پرسنٹ پکنا چامل کیونکہ یہ کچھے گوش کی بریانی ہے سکسٹی پرسنٹ تک پکائیے چامل دیکھیں یہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے گوش کو میرینیٹ کر کے الحمدللہ اب کیا کریں گے چامل بھی ڈال دیں آپ کو بتائی تھی سکسٹی پرسنٹ ڈالنے پورے سب سے پہلے ہم ایسا ہی اس پی گیس آف کریں گے یہ دیز پتہ بڑی لہچی نکالیں گے نکال کے کیا کریں گے ریکھیں آپ گوش کو سنٹر میں رکھنا سنٹر میں رکھیں تو گوش پورا اچھا ڈال جاتا اب اس میں کیا کریں آپ دو چمچ تیل ڈالی دو سے چار چمچ تیل ڈالی اس میں تیل ڈال کے کیا کریں گے پھر اس میں ہے تو یہ زافران والا دودھ دیکھیں ملئی ہے ایسا یہ بھی ڈالی ڈال دیئے بعد کیا کریں گے یہ ہرا دھنیا ہرا دھنیا اور پودینہ یہ دل دیں گے ڈال کے کیا کریں گے اس میں تھوڑی پیاز دل دیں گے تھوڑی پیاز دل دیں گے ڈالے بعد یہ جو چامل ہے یہ لانگ بھی نکال دیئے سوڑ پتے نکال کے چامل ڈالیئے جس میں لائے رہو ایسا چامل ڈال دیئے اچھی طرح کبر کر دینا گوش کو پورا یہ لانگ نکال دیں گے کیا ہے کھانے میں آتی اچھی نہیں دیکھتی اس سے چامل ڈال دی دیکھئے گوش میں میں پورے چامل ڈال دی ہوں اب اس کے اوپر دیکھئے اصلی گھی ڈالیئے اچھی ہوتی مزی کی ہوتی ٹیسٹی چار چمچے اصلی گھی ڈالیئے تیل تو بہت کمی لگا دیکھیا میں تیل کر دیا تھا یوں سما نہیں کرتی یوں سنے کرتی میں آئے اور یہ زافرانی دودھ یہ بھی ڈال دیئے یہ پیاس ڈال دیئے اور یہ لیمن جوز آدھا رکھو بولی تھی نامے یہ ہے دیکھئے اور یہ گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون اور ایلیچی پورڈر دونوں کو ایک جگہ کر کے اوپر سے ڈال دیئے اب کیا کریے تھوڑا ہارا دھنیا پدینہ بھی ڈال دیئے اب یہ کیا کریے اب یہ جو ادھن کا پانی رہتا گرم پانی ایسا ایک مک نکال کے رکھ لیئے رکھے کیا کریے اس میں یہ بیریانی کا دم توڑ بولتے اس کو ایسا بیریانی کچھی بیریانی بنائے تو یہ ایسا کریے کھول کریے اس میں رکھے کیا کریے یہ جو پانی ہے گرم پانی ہے گرم پانی ڈال دینا اس میں گرم پانی ڈال دینا اس میں اب اس کو کیا کرنا اچھے سے کور کر دیئے ایسا کور کر کے دس منٹ ہائی فلم پہ رکھئے دس منٹ دس منٹ ہائی فلم پہ رکھے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں پھر باقی کی دم کئیسا دیتے میں بتاتی دم پہ رکھی تھی میں بریانی دس منٹ کے لیے بولی تھی ہائی فلم پہ رکھنے کے لیے تو پانچ منٹ ایک طرف ہو گئی بعد کیا کریے اس کو ہٹائیے لگن کو ہٹائیے پانچ منٹ پھر ایسا ہونے دیئے دیکھئے کیسا اس ٹیم نکل رہی دیکھئے پہچان ہے اس کی بریانی کی خوشبو ایسی آری ماشاءاللہ زبردست خوشبو ایسی آری ضرور بنائی میرے میتھڈ سے دیکھئے ایسی سٹیم نکلنا سٹائیڈ ہون سے پھر ہم کیا کریں گے ایک بیکار توا ہے آپ کے پاس بریانی کو سٹائیڈ پہ رکھے یہ ایسا توا لے لے توا لے کے ہائی فلم پہ رکھئے پندرہ منٹ کے لیے ہائی فلم پہ پندرہ منٹ کے لیے رکھئے پھر دم ہو گئے باسے میں بتا دیں الحمدلللہ بریانی در دم ہو رہی رائطہ بنائیں گے اس کے لیے دیکھئے 200 ایمیل کے یہ دہیں لے لے لیے فیملی ممبر کے حساب سے لیے آپ لوگ لے 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 اچھا بیٹ کر لئیے اس کو دہیں کو بیٹ کر لئیے اچھا اس کے بعد دیکھئے یہ کوتمیر پودینہ میرے پاس فروزن ہے یہ دال دے یہ اور یہ جو پیاز زیادہ پسند کرتے کھانے میں چٹنی میں تو لوگ پیاز دال سکتے دیا چاپ کری بھی پیاز ہے یہ روست کیومن پورڈر ہے زیرا پورڈر ہے بھنا ہو اور یہ نمک ہے آدھا چمچ نمک یہ ڈال دی ڈال کے اچھا اس کو میگس کر لئیے پانی نہیں ڈال نا اس میں پانی نہیں ڈال نا اچھی ہوتی کریمی کریمی ہوتی پانی ڈال تو ٹیسٹ نہیں آتا اچھی بنتی ایک بار ایسا بنائی آپ لوگ بنا کے کھائی گریانی کے ساتھ دیکھ بریانی کے ساتھ رائدہ بن کے تیار ہے اب میں انشاءاللہ تلہ گریانی بھی دم ہو پیسو بتاؤں گی آپ لوگ تو دیکھئے تبوے پہ پندرہ منٹ کے لیے میں بریانی کو دم پہ رکھی تھی اب کھول کے دیکھیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے الحمدللہ بریانی دم ہو کے تیار رہے دیکھئے آپ کچھ کھلے کھلے چاول دیکھئے کتنے اچھے چاول اور کتنی اچھی خوشبواری ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھی خوشبواری گیس آف کر دیئے میں بتا دینے چاہئے دیکھئے گوش دیکھئے کیسا تڑ گیا دیکھئے گوش بھی اچھا گل گیا دیکھئے نہ اس کو پپی لگانے کی ضرورت پڑی نہ زیادہ دے رکھنے کی ضرورت پڑی بس ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیئے اب میں ڈی شاٹ کر کے پتا دیا ایسے کھلے کھلے چامل ہے دیکھئے ماشاء اللہ آپ لوگ بھی ایسی بنائیے میرے میتھٹ سے بنائیے پیور ہیدر آبادی بریانی ہے یہ اصلی زافران اور گھی میں بنی سو ہے پورے چامل اچھے کھلے کھلے ہے اور مسالہ بھی اچھا ہے ضرور بنائیے آپ لوگ بنائیے بنا کے کھائیے الحمدللہ ہیدر آبادی کچھے گوش کی دم بریانی بن کے تیار ہے الحمدللہ بہت ہی اچھی مزیدار بریانی بنی اس کے ساتھ دیکھئے رائطہ سلاٹ ہے آپ لوگ ضرور بنائیے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں خیال رکھئے اپنا اللہ حافظ